بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پتہ چل جاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل کے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو چلیں روحانیت کا جو پہلا سائن ہے سپرچوالیٹی کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے پہ یہاں پہ خوبصورت آنکھ بندی ہے یہ اگر آپ کے انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنی ہوئی ہے تو آپ کی سکس سینس بڑی کمالکی ہوگی آپ کسی بھی انسان کا چیرہ دے کہ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے یہ ان کے روحانیت کا یہ پہلا سائن ہوتا ہے کوئی بھی جو ایک سپرچوال آدمی ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ بندے کو ایک نظر دیکھ کے پہچان لے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے تو اس کو یہ ایک سینل فیل ہوتے ہیں جب وہ کسی بندے کا چیرہ دیکھتے ہیں جب آپ کے آدمی یہ بدہ ہی بنی ہوتی ہے تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی بحشت اور نیکٹیو سائن آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں جب آپ کسی برے آدمی کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کسی اچھے بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پوزٹیو سائن دل میں فیل ہوتے ہیں وہ بندہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بدہ ہی ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے آپ کی سکس سینس کو اس نے کافی تیز کیا ہوئے آپ فیس ٹریڈنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو سچے خوابوں کا آنا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چل جانا سپرچوالیٹی کا ہونا دل کا بہت اچھا ہونا اور ایسے لوگ جو ہیں وہ روپے پیسے کے لیے ہاتھ سے بھی بڑے لکی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا بڑھاپا بھی بڑھا اچھا ہوتا ہے یہ ہو گیا جناب پہلا سائن اب مزید ہم ہاتھ پہ جو مزید سائن ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے دوسرا بڑا سائن ہی ہوتا ہے کہ جو ہتھیلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرگوشت ہتھیلی نہیں ہوتی اور لمبی ہتھیلی ہوتی ہے ہتھیلی لمبی ہوگی اور انگلیاں بھی اس حساب سے لمبی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ گانٹ تار انگلیاں ہوں ٹھیک ہے گانٹ تار انگلیاں جو ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں سپیرچول ہوتے ہیں اور اتھیلی میں بھی بہت زیادہ گوشت نہیں ہوتا اور اتھیلی لمبی ہوتی ہے انگریاں بھی لمبی ہوتی ہیں یہ دوسرا بڑا سائن ہے اور تیسرا بڑا سائن یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کو نالیج دیتا ہے وزڈم دیتا ہے یہ ہندی میں جوپیٹر کو گروہ بولا گیا ہے گروہ سے گیان ملتا ہے ان کے گروہ سے آپ کو نالج ملتا ہے تو جب آپ کے پاس یہ جوپیٹر ماؤنٹ بڑا ہوگا تو ایک تو آپ کے پاس دین کا نالج بھی ہوگا دنیا کا نالج بھی ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ بہت اچھے ٹیچر ہوں گے آپ اپنی بات کو بڑے اچھے درکے سے دوسرے بندے کو سمجھا بھی پائیں گے اور جب آپ کے اسی جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ جوپیٹر رنگ اس طریقے سے یہ رنگ موجود ہو تو یہ روحانیت کا بہت بڑا سائن ہے یہ اگر ڈبل ہوگا تو آپ کے پاس ڈبل روحانی پاور ہوگی اور اگر یہ سنگل ہوگا تو یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر ٹوٹا ہوا ہوگا تو آپ کے اندر روحانیت سپیرچوالٹی کے جو گن ہوں گے ان کے اندر کمی آ جائے گی لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ دو ڈبل اس طریقے سے یہ جوپیٹر رنگ بن رہے تو یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ کے اندر بے انتہا سپیرچوالٹی پائی جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بے تہاشا قریب ہوتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لوگوں کو لگی ہوتی ہیں ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اور جو انسان کا جو پیر ہوتا ہے مرشد جو ہوتا ہے اس کی بھی خاص نظر ہوتی ہے ایسے بندے پر جس کے ہاتھ میں یہ رنگ بنا ہوتا ہے جوپیٹر پہ تو یہ آپ کے اندر روحانیت بھی پیدا کرے گا سپیرچوالٹی پیدا کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے اور ایسے لوگ دل کے انتہائی پیارے انسان ہوتے ہیں تو یہ تیترا سائن تھا چوتھا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ اس طرح سے دو شاخہ ہو جاتی ہے تو یہ دل کی لکیر جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو دل کی لائن اس طرح سے دو شاخہ ہوتی ہے اگر یہ تین شاخہ بھی ہو تب بھی یہ چلے گی یعنی کہ اس کے یہ اپنے ریزلٹ دے گی آپ کے اندر روحانیت سپیرچوالٹی کیونکہ یہ ایک انٹینے کا کام کرتی ہے جو دل کی لکیر ہوتی ہے اب اس نے جوپیٹر کی جتنی بھی کوالٹی ہیں اس نے تین جگہ سے ایز اینٹینے کے طور پر یہ آپ کی روحانیت سپیرچوالٹی آپ کے دل کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ آپ قریب ہوتے ہیں چوتھا جو سائن ہے وہ ہے جناب رنگ آف سیٹرن یہ روپے پیسے کے لئے حاصل تو اس کو بلکل اچھا نہیں مانا گیا کیونکہ ایسے لوگ تھوڑا سا بدقسمتی کا شکار ہو جاتے ہیں اول ڈے جیسے لوگوں کی بڑی دکھی ہوتی ہے تکلیف میں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ سیٹرن کے ماؤنٹ پر یہ رنگ بنے تو یہ آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جائے گا ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا بدقسمتی کی طرف لے کے جائے گا ایسا تب ہی ہوتا ہے جب انسان اول ڈے ج میں اپنا سارا کچھ کھو دیتا ہے روپے پیسہ ضائع کر دیتا ہے اور انسان میوسی ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں یہ والا رنگ بنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب آپ دنیا سے بلکل آپ کو دکھ ملتے ہیں تکلیفیں ملتی ہیں دنیا آپ کو چیٹ کرتی ہے اور آپ بلکل اکیلے رہ جاتے ہیں تو اس وقت پھر بڑی شدت کے ساتھ آپ اپنے پاک رب کو بھی پکارتے ہیں اور آپ تنہائی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں یہ والا رنگ بنا ہوتا ہے تو آپ میوسی ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں آپ تنہائی کا بھی شکار ہوتے اور یہ چیز آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف لے کے جاتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ دل میں یہ جو دنیا کی محبت ہے یا جو مخلوق کی محبت ہے یہ آپ کے دل سے کسی حد تک نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو بھی سپرچوالیڈی کے لحاظ سے اچھا مانا گیا تیسری یہ ہوتی ہے جی کوس زارہ یہ کوس ہوتی ہے یہ جوپیٹر اور سیٹرن فنگر کے بلکل بیج سے شروع ہوتی ہے اور یہ شمز سن فنگر اور مرکری فنگر کے بیج میں چلتی ہے اس طرح اگر یہ کوس بلکل ٹوٹی ہوئی نہ ہو تو یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے آپ کے اندر آرٹسٹک کوالڈیز پیدا کرتی ہے یہ آپ کو اچھا شاعر بنا دیتی ہے آپ بہت اچھا یہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں ٹیلی پیتھی یوگا اس طرح کی جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر یہ والا سائن ہوگا تو وہ اپنی یوگا کی پریکٹس یا جو لوگ عملیات کرتے ہیں یا روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے اندر پھر یہ چیز بہت زیادہ ان کے اندر یہ پاور آ جاتی ہے روحانیت کی جب آپ کے ہاتھ میں یہ اگر ڈبل ہوگا تو آپ کے اندر یہ چیز ڈبل پاور ہو جائے گی آپ کے اندر اگر ٹوٹا ہوا نہ ہو اس طرح سے یہ رنگ بن رہا ہو تو آپ اچھے شاعر بن سکتے ہیں اچھے پوئٹ بن سکتے ہیں اچھے مصور بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں تو روحانیت میں بھی آپ دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ گرڑلاف بینس پایا جاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں پانچھوں سائن ہے اور چھتا سائن جو ہے وہ دل اور دماغ کی لکیر پہ یہاں پہ کراس کا ہونا یہ کراس بالکل اس سیٹرن فنگر کے بالکل نیچے اس جگہ پہ اگر یہاں پہ آپ کو ایک کراس ملتا ہے اور یہ کراس جو ہے یہ ان لائنوں کو کٹے نہیں اس طریقے سے خوبصورت کراس بناونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہ ہے یہاں پہ اگر آپ کو ایک خوبصورت کراس ملتا ہے تو ایسے لوگ بھی علم پامسٹری نمرالوجی آسٹرولوجی عملیات وغیرہ کا جو علم ہوتا ہے ان علوم کو سیکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بھی بے تہاشا روحانی پاور پائی جاتی ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر یہاں پر بھی آپ کا یہ جوپیٹر کا رنگ بھی ہے سیٹرن بھی ہے اور یہاں پر آپ کا گرڑلاف وینس بھی بن رہے اور یہاں پہ یہ آپ کا کروس کا سائن بھی ہے یہاں پہ بدائی بھی بن رہی ہے تو پھر یہ جتنے سائن آپ کے اندر زیادہ ہوں گے یہ سارے موجود ہوں گے اتنی آپ کے اندر روحانی پاور اس حساب سے ڈبل ٹرپل ہوتی چلی جائے گی یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک سائن ہے تو اس لئے آسے تھوڑی سپیرچوالٹی کام ہوگی اگر سائن جتنے میں بتا رہا ہوں یہ سارے آپ کے اندر پائی جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے اور آپ کے اندر سپیرچوالٹی بھی پائی جائے گی اور اگر یہ یہاں پہ کروس کا سائن ہوگا اس کو میسٹری کروس بولتے ہیں تو ایسے لوگ آسٹرولوجی نمرولوجی مختلف جو پرسرار علوم ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں اور آخری جو سائن ہے یہ جی خط ویدان خط ویدان بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا گیا ہے یہ یا تو بادشاہ وقت جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے یا کوئی جو صحیح معنی میں اللہ کا فقیر آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ سائن دیکھا گیا ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ خط آپ کو یہ تھوڑی سی کرو میں ہونا چاہیے ایسے یہ مون سے شروع ہوتا ہے اور یہ مرکری کی طرف چلتا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا خط ویدان ہے تو ایسے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دن کی روشنی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے لوگ اگر روحانیت کی طرف نہ بھی مائل ہوں تو ایسے ان کی اگر یہ سن فنگر بڑی ہو تو ایسے لوگوں کو خواب میں لوٹری کا جو نمبر جو لوٹری لگنی ہے اس کا نمبر ان کو خواب میں نظر آ جائے گا اتنی یہ ان کے یہ زبردست سائن ہے آپ کو بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہونے والی ہوتی ہیں یہ آپ کو وہ واقعات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی لوٹری ویرا کھیلنے والا بند ہے لیکن اس کے ہاتھ میں یہ خط ویدان بھی موجود ہے تو اس کی یہ شمس کی فنگر بھی بڑی ہے یہاں پہ سن فنگر بھی بڑی ہے ان کے سن لائن بھی بڑی ہے قسمت کی لائن بھی زبردست ہے منی ٹائنگل بھی بان رہا ہے اور یہ خط ویدان بھی ہے تو اسے ایکسیکٹ وہ وہی نمبر خواب میں نظر آئے گا جو کہ نمبر لگنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسے لوگ وہ نمبر خرید بھی لیتے ہیں اور ان کا وہ نمبر لگ بھی جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم اس کو روحانیت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سپیرچوالٹی کا یہ والا سائن ہے تو یہ اس طریقے سے جتنا کرو میں ہوگا نا اتنی آپ کے اندر روحانیت زیادہ اچھی ہوگی اگر یہ سیدھا ہوگا تو پھر تھوڑی سی روحانیت سپیرچوالٹی میں کمی آ سکتی ہے اور اس کا رخ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ خط اس طریقے سے بھی عرکت کر سکتا ہے اس طریقے سے بھی چال سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا خط یہ ویسے کوئی ایک لاکھ بندہ ہونا تو اس کے ایک لاکھ بندے میں سے کسی ایک ہاتھ میں یہ آپ کو سائن نظر آئے گا یہ بہت زیادہ نایاب سائن ہے تو فرینڈز امید ہے کہ روحانیت اور سپیرچوالٹی کے لحاظ سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ مزایا ہوگا اور اس کے علاوہ روحانیت کے لیے آپ کا جو دماغ کی لکیر ہے نا آپ کی زندگی کی لکیر یوں نہیں چاہیے اور یہاں پہ آپ کی آنکھ ہونی چاہیے یہ میں دوبارہ سائن آپ کے دور آکے بتا دیتا ہوں یہاں پہ بدہائی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کا جوپیٹر کا رنگ ہونا چاہیے یہاں پہ گرڑل آف وینس ہونا چاہیے آپ کے آدمی یہ سارے روحانیت کے سائن اگر آپ کے آدمی پائے جاتے ہیں یہاں پہ رنگ آف سیٹرن ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کا کروس ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے اندر روحانیت کا بہت بڑا سائن ہے اور آخر میں آپ کے ہاتھ میں یہ خط ویدان ہونا چاہیے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو سو فیصد آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اور انگلیاں آپ کی لمبی ہوں گی اتھیلی آپ کی لمبی ہوگی انگلیاں بھی لمبی اتھیلی بھی آپ کی لمبی تو یہ واٹر ہینڈ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اپنا جو عشق ہوتا ہے یہ ان کا بڑا شدید ہوتا ہے اس وجہ سے عام طور پر جو واٹر ہینڈ ہوتے ہیں وہ روحانیت میں زیادہ ترقی کرتے ہیں بجائے اس کے جو سکوئر ہینڈ ہے وہ منتی ہاتھ ہوتا ہے وہ منت کی طرف اور روپیہ پیسہ کمانے کی طرف لگا رہتا ہے لیکن یہ جو لمبی اتھیلی ہوتی ہے لمبی انگلیاں ہوتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر روحانیت کی طرف منت کرتے ہیں تو یہ اپنی جو منزلیں مقصود ہوتی ہیں اس کو جلدی حاصل کر لیتی ہیں تو فرنز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو نیا ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کے بارے میں اپنی لائنوں کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اپنی پام ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ایسی نمبر پر رابطہ کریں تو آپ نے اپنا نام date of birth send کرنی ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بیجنی ہے اپنا نام date of birth time of birth بھی بیجنی ہے تو پھر آپ کی جنم کنڈلی بھی بنیں گی لوش و برچارٹ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی تو باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی افاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ